بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جدتیں آتی جا رہی ہیں کیمرہ کی زینت بننے کے لیے اور وائرل ہونے کے لیے کسی بھی حد تک جایا جا رہا ہے دیکھئے ایسا وقت بھی تھا جب دلہنے یا خواتین پردے میں رہ کر حیاء کا زیور اوڑ کر ایک جگہ بیٹھی رہتی تھی علباق نے قرآن میں بھی جن ہوروں کا ذکر کیا ہے ان کی پاکی کو بتاتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ نہ تو ان کو کسی مرد نے دیکھا ہوگا نہ کسی نے چھوا ہوگا تو یہاں بنت حوہ کا بھی مقام وہی تھا کہ اسے نہ تو کوئی مرد دیکھتا اور نہ ہی اسے زینت بنایا جاتا کہ اس تک رسائی آسان ہو جاتی مگر سمجھائے تو کون سمجھائے بتائے تو کون بتائے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے اللہ اس قوم کی حالت ہرگز نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش نہ کرے حیاء کا زیور اوڑ کر رہنا ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بن سکتا فرنہ حدود پار کر کے بھی زندگی گزر جائے گی اور باقی ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا اپنی رائے دیجئے گا آج کی ویڈیو کے حوالے سے اسے میکسیمم دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کیجئے سبسکرائب پرسٹی بیل ایک اون سریکٹی نوٹفیکشنز اٹار